اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز محمد احمد قرمانی کے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے آپ کا ویلکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اے ایم سی میں میڈیکل کیڈٹس کے طور پر کس طرح جوائن کرنا ہے جس میں آپ یونی فارم آل ریڈی پہنیں گے لیکن ان ڈاکٹرز بعد میں بنیں گے اور ایک آرمی کی میڈیکل آفیسر کی یونی فارم کے ساتھ ساتھ آپ کو وائٹ کورٹ بھی ملنے جا رہا ہے تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اس میں کوئی آئی ایس ایس بھی آپ کو نہیں دینا پڑے گا کیونکہ یہ ایک آفیسر کا کورس ہے لیکن یہ واحد کورس ہے جس میں کوئی آئی ایس ایس بھی نہیں ہے اس میں آپ کو تیرہ سال کا بانڈ سائن کرنا پڑے گا پانچ سال کی آپ کے ایم بی بی ایس پلس سکس منٹس کی آپ کی بیسک ملیٹری ٹریننگ کا عقول میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تیرہ سال کا فردر بانڈ سائن کرنا پڑے گا اس طرح آپ کی ٹوٹل جو سیرس ہے وہ پاکستان آرمی میں ایٹین یئرز اینڈ سکس منس بن جائے گی ٹوئنٹی ٹو ویکس کی اس میں بیسک ملیٹری ٹریننگ ہے جو کہ پانچ سال کے ایم بی بی ایس کے بعد ہوگی بات کر لیتے ہیں اس کے الیجیبیلٹی کرائٹیڈیا کی تو دوستو جس وقت میں دینے گیا تھا ای ایم سی میں ایزا میڈیکل کیڈٹ کا انیشیل ٹیس تو اس میں ہماری ڈیٹ تھی 28 جون 2021 سے 27 جولائی 2021 تک کی ڈیڈ لائن تھی اس کے دوران آن لائن اپلائی کرنا تھا یاد رکھنا آن لائن اپلائی کے اندر آپ نے ایم بی بی ایس آل میڈیکل کالجز کو سیلیکٹ کرنا ہے تاکہ کہیں پر بھی آپ کا ایم بی بی ایس بننے لگے تو آپ کا وہ اسی کالج میں ہی سیلیکٹ ہو جائے وہ آپ سے بعد میں پریفرنس پوچھیں گے پریفرنس بعد میں دینی ہے پہلے شروع میں آپ نے کر دینا ہے آل میڈیکل کالجز ہمارا بیش تھا 46 ایم بی بی ایس 24 بی ڈی ایس اس میں میں نے اپلائی کیا تھا 46 ایم بی بی ایس کے اندر اس کے لئے مختصر سی شرائط ہیں 70% آپ کا FSE must ہونی چاہیے یا above اور آگے مزید بتاتا ہوں اگر FSE کا result نہ ہو اس کے ساتھ آپ کے پاس ہے 17 سے 21 سال کی آپ کی age limit ہونی چاہیے اور 3 ماہ کا ایک gap مل سکتا ہے اس سے کم یہ زیادہ کم اور اس کے بعد صرف میل اپلائی کر سکتے ہیں اس میں فی میلز کے لئے کوئی جگہ نہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر اپلائی کے لئے کیا کیا چاہیے آپ لوگوں نے سب سے پہلے آن لائن اپلائی کرنا ہے جو date limit آئے گی کہاں پر اپلائی کرنا ہے اس کا میں آپ کو طریقہ بتائیتا ہوں Chrome پر آپ جائیں گے Chrome پر جانے کے بعد آپ یہاں پر صرف ایک ویب سائٹ پر کلک کریں گے join pakistan army.government.pk جو آپ کو اوپر اوپر نظر آ رہی ہے اس ویب سائٹ کے اوپر یہ سامنے اس وقت captain, short service, commission, lady cadet کورسو اس طرح کے آ رہے ہیں جس وقت یہاں پر آپ کو medical cadets دیکھیں اس وقت جو اس وقت active نہیں ہیں ان میں آپ کو medical cadets بھی نظر آئے گا یہاں پر یہ دیکھیں army medical cadets frequently asked questions یہاں پر یہ اس وقت active نہیں ہے جو active ہوتے ہیں وہ اوپر اوپر آ رہے ہوتے ہیں یہاں آپ کو medical cadets نظر آئے گا اس medical cadets کے اندر جانا ہے آپ کو eligibility criteria اور ہر چیز مل جائے گی جس وقت اس کے جب application start ہوں گی میں ایک اور ویڈیو بناوں گا اس کو application process کے اوپر تو آپ میرے چینل کو اس وقت تک کے لئے subscribe کر دیں تاکہ آپ کو وہ ویڈیو مل جائے تو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ medical cadets کے لئے کیا کیا آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے online apply کرنا ہے اس کے بعد آپ نے تمام ضروری documents جیسے metric آپ کا result کا domicile covid vaccination certificate اس کے بعد آپ نے father کا CNIC اپنا CNIC یہ original documents لے کر mask gloves کے ساتھ انہوں نے ہمیں کہا تھا آ جانا ہے اپنے selection center میں میرا چونکہ selection center ملتان تھا میں اس date کو پہنچ گیا 4 اگست کو میرا test تھا اور جب میں نے test دیا تھا تب test کی dates بھی 2 اگست لے کر 13 اگست 2021 اس کے درمیان تھی 4 اگست کو میرا test تھا ہم لوگ وہاں سارے پہنچ گئے mask لے کر gloves لے کر metric لے کر CNIC domicile اس کے علاوہ جو basic requirements documents ہوتے ہیں ہمارے پاس FSE کا result نہیں تھا تو ہم اس کے لئے FSE کا hope certificate لے کر چلے گئے تھے اب یہ سارے documents لے جانے کے بعد ہم وہاں پر گئے ہماری checking ہوئی اس کے بعد army selection and recruitment center آپ different cities کے اندر ہوتا ہے لاہور میں ملتان میں تو ہم ملتان میں چلے گئے اندر جا کر ہمیں ایک hall میں بٹھایا گیا کافی دیر ہم اس hall میں بیٹھے رہے ہمیں کہا کہ اپنے documents کی lamination اتار دیں جو اوپر plastic کی sheet ہوتی ہے sheet اتاری ان کی stamp لگانی ہوتی ہے وہ stamp کا میں آپ کو sample دکھا دیتا ہوں جو ان کے documents کے پیچھے ہم نے stamp لگانی ہوتی ہے ان documents کے پیچھے ان کی لگتی ہے stamp اور stamp اس وقت آپ کو دیکھ رکھتے ہیں یہ یہ ہے جی اس document کی یہ والی stamp ہے اس stamp کے اوپر army selection and recruitment center ملتان اس stamp کے بعد آپ نے اپنے تمام original documents کے پیچھے stamp لگ جائے گی جو کہ permanent اس چیز کا indication ہوگا کہ یہ ایک بار student amc میں apply کر چکا ہے اس کے بعد آپ جائیں گے line بنا کے آپ کو ایک چھوٹا سا serial number دیا جائے گا اور آپ کو کہیں گے line میں کھڑے جاؤ آپ line بنا کے چلتے جائیں گے اور جا کر آپ پہنچیں گے کدر ایک test center کے اندر جگہ room ہوگا room میں سارے computers پڑے ہوں گے table کے اندر اور ساتھ keyboard ہوگا اس test کے اندر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ایک initial test ہوتا ہے اس کی میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ پہلے سے practice کر کے جائیں amc کی بک ملتی ہے doggers publishers کی وہ بک لے لیں اس کے اوپر سارا کچھ practice کریں کس طرح ہم نے وہ test attempt کرنا ہے کیونکہ اس میں intelligence test ہوتا ہے verbal test اور non-verbal test time بہت short ہوتا ہے half and or ہوتا ہے اور اس میں amcqs بہت زیادہ ہوتا ہے وہ جب آپ کی مکمل طور پر ایک بار practice ہو جائے تو دیکھیں یاد رکھیں اس میں کوئی negative marking نہیں ہوتی اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا time ختم ہونے والا ہے اور آپ کی questions بہت زیادہ بچے ہوئے ہیں تو آپ وہی کام کرنا جب میں نے کیا تھا ٹکے کے اوپر questions کے answers لگاتے جانا ہے سپیڈ کے اندر کیونکہ negative marking نہیں ہوتی صرف آپ کو 50% ok کرنا ہے وہ test 50% ٹھیک کرنا ہے اس کے بعد جب یہ آپ کے clear جائیں گے اگر یہ wrong ہو جائیں تو آپ واپس سے لے جائیں گے لیکن یاد رکھنا آپ کے اردگیت بہت سے students واپس جا رہے ہوں گے fail لکھا رہا ہوگا better luck next time لکھا رہا ہو رہا گا آپ نے desert نہیں ہونا آپ نے ان questions کو attempt کرنا ہے حمد کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہنا ہے اس کے بعد اپنے next question پیپر کے اوپر جانا ہے تو آپ کا پیپر آئے گا academic part بہت ہی tough ہوتا ہے کیونکہ وہ صرف پاکستان کے academic questions نہیں ہوتے ورڈ level کے ہوتے ہیں اور میرا نہیں کیال ادھر پچاس questions تھے academy کے اور ادھر مجھے ان میں سے تین سے چار آتے تھے وہ بہت مشکل ہوتا ہے نہیں بتا ہوتا کہاں سے بس آپ نے حمد نہیں آنے جو آپ کو قریب ترین آنسر لگ رہے کرنا ہے لیکن کرنے سارے ہیں آپ نے next کریں گے پھر پہلے اس کا tutorial بھی وہ دیتے ہیں آپ نے اوہ tutorial کو اچھے طرح سے دیکھ لینا ہے اس کے بعد ان questions کو attempt کرنا ہے questions attempt کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا اور لکھا وہ آ جائے گا you have completed this test آپ نے اس اپنی slip لینی ہے جو وہ آپ کو انہوں نے roll number slip وہی ہوگی جو آپ online جو آپ print computer سے نکالیں گے اس slip کے اوپر آپ اس کو لے جائیں گے جو وہاں پر staff ٹھہرا ہوگا اس staff کو آپ اپنا test کے بارے میں بتائیں گے وہ آپ کا computer کی screen دیکھیں گے اور پھر آپ کی slip کے اوپر دن ہی آپ کا initial medical test ہوگا تو آپ گھر سے prepare ہو کے جانا medical test کے لئے آپ وہاں medical test کے لئے جائیں گے تو وہ کوئی اتنا tough نہیں ہوتا simple medical ہوتا ہے جس میں overall body کو view کے رہتا ہے جب آپ کی body بالکل ٹھیک ہوگی تو آپ کی initial medical fit کس time پہ لگ جائے گی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو body کا وہ test ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے تو اس test کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ test کچھ اس طرح سے ہوتا ہے یہ دیکھیں انہوں نے آپ کی simple سی body کا overview لینا ہے اور اس overview لینے کے بعد main main باتیں دیکھنے ہیں آپ کی body کس طرح کی ہے تو expiration inspiration age height weight ٹھیک ہے جی تو اس کے اوپر آپ نے بالکل نہیں confusion آپ کا انشاءاللہ یہ clear ہو جائے گا fit کا لکھ دے گا وہاں پر جو captain doctor ہوگا یا جو بھی doctor وہ بھی AMC کا ہی پڑھا ہوا ہوگا وہ fit لگ دے گا نہیں تو وہ آپ کو refer کر دے گا refer کا اتنا بڑا issue نہیں ہوتا عموما انسان fit ہو جاتے ہیں آپ نے قریب ترین کسی بھی cms جانا ہوگا اور وہاں سے fitness اپنی لے کر آنی ہوگی cms سے fitness لینے کے بعد آپ یہاں پر واپس آ جائیں گے آپ کی step پھر اگلی لگے گی کہ آپ نے کس دن physical test کے لیے جانا ہے physical test کے لیے آپ کو بھی مشکل نہیں ہوتی بس اس کے لیے ایک تھوڑا سا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا push up کا طریقہ تو وہ race آتی ہو میرے ساتھ کے بہت سے candidates جو دکھنے میں بہت weak لگ رہے تھے race کے قابل نہیں لگ رہے تھے لیکن انہوں نے race لگا لی تھی وہ کہتے ہیں کہ ایک میل ہوتا ہے 16-100 میٹر ہوتا ہے اور آپ نے 8 منٹ کے اندر cover کرنا ہوتا ہے لیکن ہو جاتا ہے cover آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے starting point اور ending point کو نہیں دیکھنا آپ نے صرف اور صرف سر جھکا کر بھاگتے رہنا ہے بک کی تمام students کے ساتھ اور کوشش کرنا ہے تھوڑا سی shortcut سے بھاگنا ہے جس قدر shortcut آپ ہوگی آخری سرے سے بھاگیں گے تو نہیں بھاگ سکیں گے شروع میں آپ slow slow بھاگتے جائیں اور آہستہ آہستہ ایک jogging کی speed کے ساتھ آپ تھک جائیں پسینہ آجائے رکنا نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کا life کا ایک ہی test ہوتا ہے آپ کی stamp وہی تھی جو لگ گئی آپ کا count ہو چکا ہے ایک بار attempt آپ نے سر جھکا کے بھاگتے رہنا ہے اور پورے دو round اس ground کے ہوتے ہیں جس طرح بھی 16 سو میٹر بنائیں گے ہمارے تو دو round تھے وہ complete کرنا ہے اور یاد رکھنا آخری وقت تک آپ تھک بھی جائیں تو بھاگنا ہے کیونکہ وہاں جو سپائی ٹھہرے ہوتے ہیں وہ اس student کو آنے دیتے ہیں پھر بھی جو تھوڑے محنت کر کے پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جو دور سے ہمت ہار جائے اس کو روک لیا جاتا ہے اس کے بعد آپ نے پوش اپس مطلب ایک راڈ ہوگا راڈ کے اوپر خود کو اوپر کھینچنا ہے خیال رکھنا ہے وہاں پوش اپس اور چین اپس کا اکثر مسئلہ سا بنا رہتا ہے پول اپس اور چین اپس کا تو آپ نے جو آپ کو گھر میں آسان طریقہ آتا ہے اسی طرح آپ نے اٹیمٹ کرنا ہے ایک راڈ گھر میں فکس کر لیں درخت کی ٹینی کے ساتھ خود کو اوپر کھینچنے کی کوشش کریں ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے کرنچیز کرنے ہوگے وہ ایک جگہ بنی ہوگی اس میں پاؤں فس آکے اپنے کمر کے پیچھے ہاتھ رکھ کے گردن کے پیچھے ہاتھ رکھ کے اٹھنا ہوگا پھر نیچے لیٹنا ہوگا پچیس دفعہ یہ کرنے ہوتے ہیں یہ بھی بالکل بھی مشکل نہیں ہوتا اور نیچے لیٹ کا جو پوشپس خود کو اوپر اٹھانا ہوتا ہے تو وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہوتا وہ بھی پندرہ کرنے ہوتا ہے یہ سارے ہو جاتے ہیں ایک ڈچ کروسنگ ہوتی ہے ڈچ کا میں آپ کو کیا بتاؤں وہ چھوٹا سا ایک ایسے گڑھا بھی نہیں ہوتا برائن نام دو لکیریں لگائی ہوتی ہیں اور آپ نام میں نے تو اس کو چلتے چلتے ہی عبور کر لیا تھا بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی جمپ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی وہ سمپل سا ہوتا ہے آپ نے اس کو عبور کر لینا ہے اس کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہوتا تو یہاں پر آپ کا فیزیکل ٹیسٹ بھی کلیئر ہو جائے گا فیزیکل ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد آپ نے اپنی سلپ اور اوریجنل ڈاکیومنٹس ان کو دینے ہیں اوریجنل ڈاکیومنٹس کے اندر کوئی تھوڑے ڈاکیومنٹس نہیں ہوتے ہر ڈاکیومنٹ کی چار چار پانچ پانچ فوٹو کاپیز اور اٹیسٹڈ کاپیز کی ضرورت ہوتی ہے اٹیسٹڈ کاپیز کا اکثر یہ مسئلہ بنتا ہے کہ وہاں پر کہا جاتا ہے کہ اس کو بیک سے بھی اٹیسٹ کرائیں بیک سے اٹیسٹ کرانے کے لیے آپ جس بھی اٹیسٹیشن آثورٹی کے پاس جائیں گے وہ آپ کو کہے گا کہ بیک سے اٹیسٹ نہیں ہوتا کیونکہ سمپل ہے یاد رکھنا ہوں ان کو کہیں کہ بیک سے کراس کرنے کے بعد اٹیسٹ کر دیں آپ کی جو میٹرک کی ایف ای سی کا ریزلٹ کارڈ ہے ان کے پیچھے انہوں نے اپنی ای 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 سی کی کروانا ہے تو خیال رکھنا کہ اس کی بیک سائیڈ جیدھر سٹیمپ ہے وہ بھی فوٹو کاپی ہونی چاہیے سٹیمپ نظر آنی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی وہ اٹیسٹڈ کاپیز ہوں گی آپ کو ایک فیملی ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ بھی بعض وقت وہ مانگ لیتے ہیں اس کے لیے بہت آسان طریقہ نادرہ میں جانا ہے وہ آپ کو ایک ایف آر سی نکال دیں گے فیملی ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے مدر اور فادر کے ساتھ آپ کا سیٹیفکیٹ ایک ہوتا ہے پوری فیملی کا تو وہ کہیں گے شرط یہ رکھیں گے کہ پوری فیملی کا فیملی ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ ہو یہ سارے ڈاکیومنٹس آپ نے جب ان کو دے دینا ہے تو آپ نے پھر شارٹ لیسنگ آبیٹ کرنا ہے اور ریلیکس ہو کے گھر بیٹھ جانا ہے کیونکہ یہاں تک آپ کا کام فائنل ہو چکا ہے آپ کا رول نمبر ان ڈاکیومنٹس کے ساتھ جائے گا اور آپ نے وہاں سے بینک کے فی بھی تھوڑ اسی بھیجنی ہوگی وہ کس طرح بھی بینک کے جو آرڈر نہیں ہوتے پوسٹل آرڈر اس کے اندر آپ کو بھیجنی ہوگی فی پوسٹل آرڈر دو تین دو ہوتے ہیں میرا خیال ہے ساؤ سو والے یا پچاس پیاس والے وہ آپ نے دو پوسٹل آرڈر وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے پوسٹ آفیس سے جا کے ان کو کہیں گے وہاں میں پوسٹل آرڈر چاہیے جو پوسٹل آرڈر کی قیمت ہوگی مطلب پچاس روپے کا ہے تو پوسٹ آفیس والے ستر روپے کا وہ آپ کو دے دیں گے آرام سے وہ پوسٹل آرڈر لینے ہے ساتھ اس کے اٹیچ کرنا ہے اور یہ سارا فائل اپنی ایک بنا کے آرمی کے سیلیکشن سینٹر میں گیون ڈیٹ کے اندر اندر دے کر آنی ہے جب آپ دے دیں گے تو اب آپ کا کام ختم آگے آرمی کا کام ہے اور آپ نے آ کر کانٹینیویسلی جوائن پاک آرمی کی ویب سائٹ کو وزٹ کرتے رہنا ہے اور وزٹ کس طرح کرنا ہے جو آپ کی جس دن بھی آپ کو پھر شاٹ لیسنگ ہوگی یا جو بھی ہوگا وہ بلائیں گے میں آپ کو شاٹ لیسنگ کا طریقہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر بتا دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک مزے کی بات یہ بتانی تھی کہ اگر آپ کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے آپ نہیں کر سکے جوائن انیشل ٹیسٹ کے اندر انیشل میڈیکل کے اندر جو گیون ڈیٹ تھی اس میں آپ نہیں پہنچ سکے تو ٹینشن نہیں لینے یہ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں یہ کافی ٹائم چلتے رہتے ہیں پندرہ سے بیس دن چلتے رہتے ہیں اگر آپ ایک ڈیٹ کو نہیں پہنچے تو آپ نیکسٹ ڈیٹ کو پہنچیں اگر آپ اس ٹائم پہ نہیں پہنچے آپ دو تین گھنٹے لیٹ ہو گئے تو آپ جائیں وہاں جو باہر سیکیورٹی کے اوپر سٹاف ہوگا وہ آپ کو انفارم کر دے گا کہ آپ نے کس ٹائم آنا ہے اور کس وقت تک آپ پہنچ سکتے ہیں آپ ان پندرہ دنوں کے اندر کسی بھی دن جا سکتے ہیں اب جس طرح میرا وہاں اس دن ٹیسٹ تھا تو میں وہاں گیا تو میں اتنا گنفیوز تھا کیونکہ میرے ساتھ کے تمام کے تمام جو ریپیٹرز تھے وہ ای 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 سی کا ٹیسٹ دے کر آئے تھے اور وہ سارے ریجیکٹ ہو کر آئے ٹھہرے تھے تو اس کے لیے آسان سا طریقہ یہ ہے آپ نے پہلے خوب محنت کرنی ہے ای 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 کی بک کے ساتھ اور کم از کم اگر آپ انٹری ٹیسٹ بھی دے رہے ہیں ایم ڈی کیٹ دے رہے ہیں تو آپ کا گریپ بہت زیادہ ہونی چاہیے بکس کے اوپر آپ جائیں گے وہاں پر ٹیسٹ دینے اور انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ کلیر ہو جائے گا فیزیکل جو زیادہ نوٹس کیا جاتا ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا میڈیکل ٹیسٹ وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاؤں فلیٹ تو نہیں ہیں فلیٹ فیٹ کا مطلب ہے پاؤں کے درمیان جو تھوڑا سا کھڑا نظر آتا ہے یہ نہ ہو یہ پورا فلیٹ ہو آپ پاؤں گیلا کر کے فرش کے اوپر رکھ کر دیکھ لیں اگر آپ کا پاؤں ایک کرو کی شکل میں آتا ہے تو ٹھیک ہے اگر پورا پاؤں ہی چھپ جاتا ہے ترمیان والی سرفیس اٹھی ہوئی نہیں ہے تو اس میں فلیٹ فیٹ ہے اور جب آپ اپنے ٹکھنے ملائیں آپ کی گھٹنے ملتے ہیں تو نی نوکنگ ہے اور یہ مسئلہ ہے اگر آپ کی گھٹنے نہیں ملتے تو نو ایشو لیکن میرے جیسے اور بھی بہت سے لوگیں جن کے گھٹنے ملتے ہیں میرے بھی ملتے تھے اس کے لیے آپ چھوٹا سا فلم چلانی ہے آپ نے تھوڑ سے ٹیکنیک یوز کرنی ہے وہ ٹیکنیک یہ یوز کرنی ہے کہ آپ نے اپنے گھٹنوں کو سٹریچ کر کے تھوڑا سا کھینچ کے تناؤں دے کے رکھنا ہے اور ٹکھنے نہیں ملانے آپ نے بس پاؤں کے تھوڑ سی سائیڈ والی سرفیس سٹریچ کر دینی ہے ٹکھنے ملانے کی بجائے یوں گھٹنوں کو تھوڑا سا کوشش کرنا دور سے دور رہیں جان بوجھ کے زیادہ ایماندار اور سچار بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور پھر بھی اگر کسی کا زیادہ ایشو ہے تو میں اس کو مشورہ دوں گا رات کو وہ گھٹنوں کے درمیان تکیا رکھ کے سو جائے یا کوئی بھی نرم چیز پھر کہتے ہیں جی تکیا سلپ ہو جاتا ہے رات کو آپ نے اپنی ٹانگیں باندھ دینی ہے اور تکیا رکھ لینا ہے دونوں گھٹنوں کے درمیان اس سے آہستہ آہستہ آپ کی سپیس جو ہے وہ بیسٹ ہوتی جائے گی ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کیرینگ اینگل کا جو مجھے بھی نکالا تھا کیرینگ اینگل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اپنی البو سٹریٹ کرتے ہیں تو آپ کی یہ فیمر اور فیمر نہیں کیا کہتے ہیں اس کو سکیپولا کے ساتھ جو ہے ہیومیرس اور النا کے درمیان آپ کا جو اینگل ہے وہ ایک چیک کیا جاتا ہے وہ اینگل پانچ سے بیس ڈگری یا گلز کے لیے اور پانچ سے اٹھارہ ڈگری فار بوائز ہونا چاہیے یہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا میرا کیرینگ اینگل کا مسئلہ نکالا تھا تو اس کا جب میں نے ایکس رے کروایا سی ایم ایچ ملتان کے اندر تو اس ایکس رے میں میرا اینگل دس ڈگری نکلا ہے جو کہ اس رینج کے اندر ہی اندر تھا اور میں یہ فٹ ہو گیا ہوں بہت آرام سے کیونکہ یہ کیرینگ اینگل کا میرا کوئی خاص ایشو نہیں تھا کومن ایشو یہی ہے کیرینگ اینگل ڈی این ایس ڈی این ایس ناکی ہڈی کا مسئلہ ہوتا ہے اور فلیٹ فیٹ نی ناکنگ بس یہی کومن سے ایشو ہیں یہ کومن سے ایشو سیٹ ہو جائیں تو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں میڈیکل میں کچھ ایشوز ایسے ہیں جن کو فوراں سے نکال دیا جاتا ہے وہ ایشوز یاد کریں اگر کسی کی انگلی ٹوٹی ہوئی ہے کٹی ہوئی ہے یا ٹیڑی ہے تو اس کو ہڈی ٹوٹی ہوئی ٹیڑی نظر آ رہی ہے تو اس کو ٹوٹلی انفٹ کر دیا جاتا ہے پاؤں کے انگلیاں اکثر کسی کی چھوٹی سی اوپر کی جانب نکلی ہوتی ہے یا ہاتھ کی کسی کی کٹی ہوئی ہوتی ہے تو ایسی ایشوز کے اوپر ان کو باہر کر دیا جاتا ہے ان کے لیے کوئی فردر سی ایم ایچ کے اندر ان کو نہیں پیجا جاتا جب تک آپ یہ والا سارا کام فائنل کر لیں گے اور پھر آپ مطلب فیزیکل ٹیسٹ بعد میں ہوگا پہلے میڈیکل ٹیسٹ اور انیشیل دونوں جب آپ کے کلیئر ہو جائیں گے فیزیکل ٹیسٹ بھی دیلنا ہے تو آپ نے خوش نہیں ہونا کیونکہ یہ بہت سارے سٹوڈنٹس کے کلیئر ہو جاتے ہیں میرے تو اردگرد جتنے بھی لوگ تھے میں نے کسی کا نہیں دیکھا کہ یہ سارے کلیئر کر چکا ہو ایک ادھ میرے اور بھی فرینڈ سے جنہوں نے یہ کلیئر کیا ہے جہاں پر میں ٹیسٹ دینے کے لیے بیٹھا تھا میرے اردگرد چار پانچ ٹیسٹ یہ فیل ہو کے چلے گئے ہیں کمپیوٹر ٹیسٹ کے اندر کیونکہ یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ٹینشن نہیں لنی میں نے اللہ پہ بروسہ کیا دروش شریف پڑھتا رہا اور میرا ٹیسٹ ہو گیا تھا کلیئر آپ نے ٹیسٹ کر دیا انیشل میڈیکل ہو گیا فیزیکل ہو گیا جب یہ سارا کچھ ہو گیا اور آپ نے ڈاکیومیٹس اپنے پھیج دیے پھر آپ نے شارٹ لسنگ ابیٹ کرنا ہے جب تک شارٹ لسنگ ہوگی نیکسٹ جو بھی شارٹ لسنگ کی ویڈیو آئے گی وہ میں آپ کو اپلوڈ کر دوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا